ایک ایسی شادی میں لے کر چلیں گے جس کی چرچہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور وہ ہے ملالا کی شادی آپ چوبیس ورش کی ملالا یوسف زہی کے نکاح کی یہ تصویریں دیکھئے برٹن کے بامنگم میں رہنے والی ملالا نے چوبیس ورش کی عمر میں پاکستان کے اسیر ملک سے نکاح کر لیا ہے اسیر پاکستان کرکٹ بورڈ میں مینجر ہیں اور یہ نکاح اسلامی ریتی رواز کے ساتھ ہوا اس دوران نکاح نامہ بھی پڑھا گیا اور نکاح نامے پر ملالا اور ان کے پتی نے دستخط بھی کی جبکہ آج سے کچھ مہینے پہلے ہی ملالا نے ایک انتراشتری فیشن میکزین میں ایک انٹرویو دیا تھا اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ نہیں مانتی کہ شادی کے لیے دو لوگوں کا کسی کاغذ پر سائن کرنا ضروری ہے ملالا نے تب کہا تھا کہ دو لوگ بینہ شادی کے بھی ساری عمر ساتھ رہ سکتے ہیں ہم آج صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ملالا جیون بھر جس کٹر اسلام سے بھاگتی رہی جو اسلام انہیں پڑھائی لکھائی کی اجازت نہیں دیتا تھا جس کٹر اسلام کی وجہ سے طالبان نے ان کے سر میں گولی مار دی تھی ان کی ہتیا کرنے کی کوشش کی تھی اور جس کٹر اسلام کے ورود میں وہ یہ کہتی رہی کہ ایک مہلہ اور پرش بینہ شادی کیے بھی سارا جیون ساتھ رہ سکتے ہیں آخر کار ملالا خود اس پنجرے کو توڑنے میں ناکام رہی اور آخر کار اسی پنجرے میں جا کر قید ہو گئی اس کے بعد سترہ سال کی عمر میں ہی یعنی ورش دو ہزار چودہ میں ملالا کو شانتی کے نوبل پروسکار سے سمانت کیا گیا پھر انہوں نے یہ کہہ کر کہ شادی غیر ضروری ہے ان لڑکیوں کا حوصلہ بڑھایا جن کے ماں باپ زبردستی ان کی شادی کرا دیتے ہیں خاص طور پر پاکستان جیسے دیشوں میں جس سنیوت راشت نے ملالا یوسف زائی کو اپنا وشش دوت بنایا تھا اسی کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں اکیس پرسنٹ لڑکیوں کی شادی آج بھی اٹھارہ سال سے پہلے ہی ان کی مرضی کے بینا زبردستی کرا دی جاتی ہے جس پاکستان میں ملالا نے لڑکیوں کی شکشہ کے لیے کتھت لڑائی لڑی وہاں آج بھی پچاس پرسنٹ محلائیں پڑھ نہیں سکتی لکھ نہیں سکتی سکول نہیں جا سکتی کالیج نہیں جا سکتی لیکن ملالا نے شاید ہی ان ستھیوں کو بدلنے کے لیے کچھ کیا یہ ضرور ہے کہ وہ بڑے بڑے انتراشتری سمیلنوں میں حصہ لینے لگی پوری دنیا گھومنے لگی ٹی وی پر آنے لگی سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں چھپنے لگا اور دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینلز میں اور میکزینز میں ان کی تصویریں چھپنے لگی اور وہ ایک بہت بڑی سیلیبیٹی بن گئی سوچئے پاکستان کی جو لڑکیاں ملالا کے ان بیانوں سے پرہاوت ہو کر اپنے پریوار سے لڑی ہوں گی جنہوں نے ملالا کے اس بیان سے پریڑنا لی ہوگی اور جنہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہوگا کہ ملالا کو دیکھو وہ شادی کو غیر ضروری مانتی ہے ضروری نہیں مانتی آج وہ لڑکیاں شاید خود کو تھگا ہوا محسوس کر رہی ہوں گی